یہ نہ ہو کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونیٹی کچھ سخت اختامات کرے کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو سینشر کیا جائے یا کرٹسائز کیا جائے یا سینکشن کیا جائے یہ اب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو تیار کیا جائے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ پریشر آئے گا پاکستان کی اوپر کہ طالبان کو اب تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اب وہ کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں اب امریکہ کہے گا ابھی بھی آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ٹھیک ہے پھر ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی نجم سیری صاحب کچھ عرصے سے افغان مسئلے کو لے کر پاکستان میں خصوصاً کافی کھلبلی ہے اس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی اس پہ بھی کہا گیا کہ اسے افغان سینٹرک رکھیں پھر ہم نے کچھ جنرلسٹ کو بھی دیکھا انہیں انوائٹ کیا گیا اور انہیں بھی بریف کیا گیا ان سے بھی بات چیت کی گئی آج شام بھی ہلچل اس نویت کی نظر آئی کہ ہمارے پواہ چودری صاحب نے اور جو ہمارے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں محید یوسف انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبا پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کوئر کمانڈس کانفرنس بھی ہوئی جس میں آمی چیف کے بیانات میں آپ کو سپیشلی پڑھ کے سناؤں گی بہت امپورٹنٹ ہے قیاس آرائیوں اور قربانی کا بکرا بنانے کی روش کو ترک کر دیا جائے مجموعی قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر بھی آمی چیف نے زور ڈیا ہے دو اہم پوائنٹس ہیں جو کہ کمانڈس کانفرنس کے بعد سامنے آئے مائی کوسٹن ایز کوئی خطرہ ہے جس کو سمل کیا جا رہا ہے یا یہ ساری سچویشن کا تعلق ادھر دوہا مذاکرات سے ہے آپ کی چڑیا کی خبر دیکھیں یہ آدھی چڑیا اور آدھی انیلیسس اچھا اچھا انیلیسس اچھی خبر کے بغیر نہیں ہوتا اچھا اب بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو حلچل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق بیسکلی یو ایس پاکستان کے ساتھ ہے پہلی بات کیونکہ ڈیفنس سیکریٹری امریکہ کی بات ہو رہی ہے آمی چیف کے ساتھ جے کل ڈی جی آئیس آئے موید یوسف صاحب ادھر جا کے مل کے آ رہے ہیں ایک پینٹیکن کے جنرلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں آمی چیف سے مل رہے ہیں اور اب یہ حل چل تو کرٹیکل ہیں یہ دو میٹنگز دو ہمیں ایک آل ہوئی اور ایک آج ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاسٹ ڈیچ ایفرٹ ہے آپ نے دیکھا اوزن ملی علوہ جی صاحبہ سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے یہ چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے یہ بند ہونے جا رہی ہے اب اگر کچھ نہ ہوا تو مسئلہ بہت غبیر ہو جائے گا بگڑ جائے گا تو اب یہ ہے کہ یہ آج میٹنگ چل رہی ہے دیکھنا یہ تھا کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایکسٹینڈڈ ٹرویکا کی میٹنگ تھی جس میں رشا پاکستان امریکہ اور چائنا اور کل ایک جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی رشا نے بیٹھنا تھا رشا بیٹھا نہیں ہے کل کی میٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ وہ باقی لوگوں کی میٹنگ تھی تالیبان کی اور باقی لوگوں کی میٹنگ تھی تو اگر یہ جو دوہا ڈائلوگ ہے یہ فیل ہو جاتا ہے اور کوئی بریک سر نہیں ہوتی اور تالیبان کسی کی بات نہیں سنتے یا یہ جو چار ممالک ہیں یہ مل کے کوئی ایسی تجویز نہیں implement کرتے یا تالیبان کو convince نہیں کرتے تو یہ ان کے آپس بھی پھوٹ پڑ جائے گی ظاہر ہے کیونکہ اگر اتفاق نہ ہوا کسی چیز پہ تو اگر اتفاق نہیں ہے تو تالیبان کے ساتھ کیا بات کریں گے اگر اتفاق ہوتا بھی ہے کسی چیز پہ اور تالیبان نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ فیل ہو گئے تو امریکہ یہ کہے گا کہ یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے پاکستان کی غلطی ہے پاکستان کہے گا جو already کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے یہ تو امریکن فارن پالیسی کا failure ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلے announce کر دیا تھا جب جو announce کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد رہ کے گیا تھا اور ساتھ ساتھ روشیا اور چائنہ ان کے بھی اپنے interests ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں یہ بڑی critical ہیں اور یہاں جو ground prepare کی جا رہی ہے ground prepare کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا سارا dialogue تو سارا blame جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا اور یہاں فکر اس بات کا ہے کہ blame صرف آنا تو کوئی بات نہیں ہے یہ نہ ہو کہ امریکہ یا international community کچھ سخت اختامات کرے کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو censure کیا جائے یا criticize کیا جائے یا sanction کیا جائے اچھے سخت قدم ہو کیا سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک خبر دی تھی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے سوچ کے آئے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے کیا ہے next امریکہ کے ذہن میں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں for Pakistan دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی ایک hashtag trend چل رہا ہے جو کہ ہماری طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ afghans اور indians نے ملکے یہ بنایا ہے آٹھ لاکھ کے قریب اس کی trending ہو چکی ہے retweets retweets اور اس میں afghans intellectuals academics journalists وہ سارے ہیں اور کچھ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ concerted campaign ہے اور وہ جو ہے وہ جو trend ہے وہ کیا ہے sanction پاکستان یہ trend کافی دن چلتا رہا تو اس سے پریشانی تو ہوگی اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جب محید یوسف صاحب امریکہ گئے تھے اور بات نہیں وہاں بات چیت کر کے آئے تو میں نے بڑا دیکھا کہ محید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور تقڑی باتیں ہوئی ہیں اور substantive لفظ استعمال کیا تھا کہ بھرپور قسم کی discussions ہوئی ہیں امریکہ کی طرح سے بہت مختصر بیان آیا تھا ان کے جو spokesman تھے یا Blinken یا ان کے سیکریٹی ان نے کہا جی tough دیکھو tough باتیں ہوئی ہیں اب وہ کہہ رہے tough باتیں ہوئی یہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے سب ٹھیک نہیں ہے سب ٹھیک نہیں ہے اور یہاں خرچہ یہ ہے کہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے dialogue اور طالبان نے پچھلے چار پانچ دس دن کے اندر اندر انہوں نے دس provincial capitals اور شہروں کی اوپر قبضہ کر لیے 60 to 65% of Afghanistan اور اس وقت جو غنی کی جو forces ہیں وہ صرف 37% میں ہیں جی اور وہ دن بہ دن حالات وہاں بدل رہے ہیں اور وہ طالبان کی وکٹریز ہو رہی ہیں اور ایک ملٹری وکٹری کی طرف طالبان جا رہے ہیں جی آمی چیف کو بھی وہاں پر برطرف کر دیا گیا آمی چیف برطرف کر دیا غنی نے غنی صاحب جہاز پکڑ کے تو مزار شریف چلے گئے ہیں وہاں بچانے کیلئے ریکھنے کیلئے کہ وہاں صورتحال کیا ہے ان کے فینینس منسٹر جو ہیں انہوں نے آج ہاتھ پیٹ چھوڑ کے جہاز پکڑ کے وہاں بھاگ گئے ہیں وہاں سے وہ کہنے لگے کہ اب ہمارے والا پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کیلئے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور میں تو جا رہا ہوں تو فیٹ آف پاکستان اور وہ سارے جو ہیں وہ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں پاکستان وہ اپنے غلطیاں جو ہیں غنی حکومت کی وہ تسلیم نہیں کرتے امریکہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے بھاگ گیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ہم نے ان کو اتنے پیسے دیا یہ کیا وہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلی وہی جو ڈانلڈ ٹرم کہہ رہے ہیں تو صورتحال بگڑ رہی ہے پاکستان تو کیا کریں تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اسی لئے میں سمجھتا ہوں یہاں پریشانی ہے مگر مجھے جو چیز جو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیانی ہے یہ تو باہر دنیا کو بتانا بتائیں ہاں ہم نے بتا رہے پاکستان کے وہاں کو بتانے کا کیا فائلہ ہم تو پہلے زمجھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سوچ ہے کیا اور وہ سوچ شاید یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر الزام لگے اور ہمیں ٹھہرایا گیا ہے کجین ہوگا کربانی کا بکرا مورد الزام اور اس کے بعد سینکشن وینکشن کچھ لگنے شروع ہو گئے مثال کے طور پر کیا سینکشن دیکھئے اب یہ تو بڑا مشکل ہے امریکہ کے پاس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بہت سے طریقے ہیں آپ کو تکلیف دینے کے لیے مطلب ہے کہ آئی ایم ایف نے کہایا کہ سپٹیمبر میں وہ پھر سے آپ سے بات کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ ڈیسیمبر چلی جائے گی بات آگے اگر آئی ایم ایف نہیں آئے گی تو نہ ورلڈ بینک آئے گا نہ اور فینینشل انسٹیٹوشن آئے گی یہاں ایک لاؤس آف کانفیڈنس ہوگا بزنس مارکٹس کے اندر ہلو جی یہ ایک قسم کا سینکشن ہی ہے نا تو اس قسم بھی چیز ہو سکتی ہے پھر وہ امریکہ کے پاس بہت سے ٹولز ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا who am i to say وہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے مگر یہ بات چل پاکستانی کیا کریں گے پاکستانی حکام کیا کریں گے ماضی میں جیسے پریشر آتا تھا تو جھک جاتے تھے اب کیا جھکڑے کی بات ہے اس میں اب وہ پریشر آئے گا اور وہ اگر کچھ کر دیں گے تو وہ بھگتنا پڑے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو تیار کیا جائے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اچھا اچھا اس میں دو پہلو ہیں اگر تو آپ کی پالیسی ٹھیک رہی ہے تو آپ کو اوپر کوئی بلیم پاکستان کی عوام بھی بلیم نہیں کرے گی پہلی بات اگر غلط رہی ہے تو بلیم تو آئے گا پھر نمبر ایک نمبر دو کیا اوپوزیشن جس کو آپ نے مار پیٹ کے جو ان کا حشر کیا گا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت بڑی امپورٹل بات ہے اور آر بی چیف صاحب جو کہہ رہے ہیں مجموعی حکمت عملی مجموعی حکمت عملی اور اگر نواز شریف صاحب اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجموعی حکمت عملی جب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہم موریں لگائیں آپ کی غلط پالیسی کی اوپر ہم کیوں لگائیں تو اس پہ یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو سکتی ہے اگر سینکشن لگ گئے اکنومک کرائسس آ گیا تو یہ گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی اچھا اسی لئے تو خان صاحب کے حوالے سے یہ خبریں نہیں چل رہے ہیں کہ وہ اسیمبلیاں توڑنے کا اور نئے انتخابات کا ارادہ رکھتے ہیں اسی لئے وہ الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوئے ہیں کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا لگتا ایسے ہے کہ وہ الیکشن ٹریل پہ نکلے ہوئے ہیں ribbons کاٹ رہے ہیں ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ جس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ بھی اب تیار ہو گئے ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جل سے جلوس شروع کریں گے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک domestic crisis اب بن رہی ہے اور وہ domestic crisis عائشہ میں چھے ماہ سے لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ dog and tail کا جو بہاورہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the tail is wagging the dog مطلب ہے ہماری foreign policies ہماری security policies وہ ملک کو چلا رہی ہیں اور اگر وہ فیل ہو جاتی ہیں تو ملک بہت سے بشکدات میں گر جائے گا the key point اچھا absolutely not مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا policy بھی سکسیڈ نہیں کی اب وانستان میں جو بھی policy تھی اب بلیم آپ کی اوپر آ رہا ہے اور آپ بلیم وہ کر رہے ہیں روس نہیں کر رہا چائنا نہیں کر رہا وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں جن سے آپ پیسے لیتے ہیں جن سے آپ ہتھیار لیتے ہیں وہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ جڑے ہیں وہ ہی آپ کو بلیم کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کافی عرصے سے جڑے رہے ہیں اور ابھی بھی جڑے رہے ہیں اور اور کہیں جانے کا چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہی ہیں اور ہے کوئی نہیں اچھا یہ تو نہیں ہوگا کہ absolutely not absolutely yes ہو جائے the pressure نہیں میرے نہیں خیال وہ absolutely yes تو ہوئی نہیں سکتا گورنمنٹ گر جائے گی مگر یہ ہے کہ issue وہ absolutely no or yes کا نہیں ہے ابھی issue جو ابھی یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور یہ pressure آئے گا پاکستان کی اوپر کہ طالبان کو اب تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اب وہ کابول کے قریب پہنچ گئے ہیں اب امریکہ کہے گا ابھی بھی آپ ان کو نہیں روک سکتے تو ٹھیک ہے پھر ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی اچھا تو اس قسم کی situation نہ بن جائے اچھا یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں وضاہ پاکستانی audience کو دی جارے پاکستانی عوام کو دی جارے انٹرنیشنل جو audience اس کے لیے کیا کریں کہ ان کو بات سمجھائی جا سکتے ہیں وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار بالکل نہیں سمجھنے کے لیے تیار آپ نے کافی عرصے سے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار وہ کیوں blame لے آپ neighbor ہیں آپ نے بیس سال طالبان کو یہاں پناہ دی وہ کہتے ہیں اگر ایسی situation ہے تو آپ کے کچھ تو leverage ہونی چاہیے کچھ تو آپ کی بات ماننی چاہیے ہم کہتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے بھئی آپ نے پہلی کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں جب ان کو پتا چلا وہ جا رہے ہیں اب ان کو پتا راستہ کھل گیا اب وہ جائیں گے کابل اب ہم کیسے روکیں یا تو آپ نہ کرتے آپ بیٹھے رہتے ہیں تو ہم اسی وقت کچھ نگو سیشن کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر آپ نے ہمارے ہاتھ تو اٹھنڈے پیر کر دی تو ایسے میں چین سے کوئی ونڈو مل سکتی ہے پاکستان کو کچھ نہیں کچھ نہیں I think یہ ایریا ہے اس یو ایس پارک یورپ پاک یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جیسے ہم کہتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہے اور کیونکہ یہ ڈیفیٹ جو ہے رہا ایکچولی یہ ان کی ہے ان کی انٹیوینشن تھی نا یہ ان کی ڈیفیٹ ہے مگر وہ کہاں اپنی پبلک کو بتائیں گے ان کی ڈیفیٹ ہے وہ سارا کے سارا بلیم آپ پہ آئے گا اب آپ نے کیا اس کی تیاری کی تھی کیا آپ نے غلطیاں کی کہ یہ ایسے ان کی غلطیاں جو آپ کی اوپر آ رہی ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکے آپ نے سیچویشن کو یہاں تک آنے کی کیوں دیا اپنے اجازت دی یا کیوں علاؤ کیا تو یہ سارے سوال کھڑے ہوں گے اور جب یہاں سینکشنز لگیں گے یا تکلیف دی جائے گی قوم کو یا گورنمنٹ کو تو وہ قوم کی اوپر آئے گی جب قوم کی اوپر آئے گی تو قوم پھر حساب مانگے گی امریکہ سے حساب نہیں مانگے گی